اشتركوا في القناة فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالكم عن نبي حرارة رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعن نجاشی فی اليوم اللذی مات فیه خرج الى المصلى فصف بهم وکبر اربعن روح البخاری رب الشہلی صدری واسری لیمری وحلو لقدتا من لسانی افقه قولی رب زدنی علماء الحمدللہ ہمارے ڈی ایس ایس لیول سکس کی یہ آٹھویں مجلس ہے اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے سات دروس ہو چکے ہیں سات پروگرام ہو چکے ہیں اور آج ہم اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے آٹھویں درست شروع کرنے والے ہیں میں اپنے اس پروگرام میں اپنے تمام طلبہ و طالبات کو خوشاندید کہتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور ان کے لئے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں اس پروگرام کے مقصد کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق ادا کرنا اس سے پہلے والے درست میں ہم نے جنازے سے متعلق بہت ساری چیزیں پڑھی تھی مثال کے طور سے جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا کیسا ہے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے اسی طرح سے جب ہم جنازے کو تیار کرتے ہیں اور اپنے کندھوں پر رکھ کر فبرستان کی طرف چلتے ہیں تو اس کی کیا پکار ہوتی ہے اس بات کو ہم نے آخر میں پڑھا تھا اس کے آگے والی بات ہے کہ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے میں نے سورہ محمد کی جو آیت کریمت علاوت کی ہے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کس کو خطاب کیا اللہ تعالی نے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اللہ تعالی قرآن مجید میں کہیں یا اہل الكتاب کہتا ہے کہیں یا ایوہ الناس کہتا ہے کہیں یا ایوہ الذین آمنو کہتا ہے تو اگر اللہ تعالی قرآن مجید کی کیا معنی ہوا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِعُ الرَّسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یہاں رسول السمرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمُ اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو یہاں پہ اللہ تعالی نے پہلے دو مرتبہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کے بعد فرمایا اپنے عامال کو برباد نہ کرو معلوم کیا ہوا ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی کامیابی کے لیے جو بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اللہ کی حکم کے مطابق ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اللہ نے جیسا حکم دیا ویسا ہی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی طریقے پہ کریں گے تو ہی کوئی نیکی قبول ہوگی ورنہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے عاملت الناصبہ صورت الغاشیہ میں اللہ نے فرمایا عاملت الناصبہ محنت کر کے تھکے ہوئے ہوں گے تسلہ نار انہامیہ کہاں جائیں گے وہ جہانم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طریقی گمراہی سے بچائے تو میں نے یہ سعیدہ کریمہ کی طلاوت اس لے کی ہے کیونکہ ہم جنازے کی کچھ اہم مسائل پڑھنے جا رہے ہیں تو ہم یہ سوچ کر کے پڑھیں کہ ہم یہاں جو علم حاصل کر رہے ہیں جنازے سے مطالق جنازے کے مسائل سے مطالق وہ اس لئے حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم جنازے سے مطالق جو بھی کام کریں وہ ہمارا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے جنازے سے مطالق جو بھی نیکی کر رہے ہیں وہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس لئے میں نے آیت کریمہ کی طلاوت کی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو برباد نہ کرو آج کے درس کا پہلا پوائنٹ ہے نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے کوئی بھی عبادت ہوتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کی ایک جگہ ہوتی ہے تو یہ نماز جنازہ کسی مسلمان کی افات کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے مسجد میں پڑھنا چاہیے یا کسی خاص جگہ پڑھنا چاہیے آبادی کے باہر پڑھنا چاہیے قبرستان کے پاس پڑھنا چاہیے اس کا کیا جواب ہے اس کی جواب کے لئے صحیح بخاری کے اندر ایک ہزار دو سو پہتالیس نمبر پہ روایت موجود ہے جسے ہم نے نماز جنازہ غائبانہ کی دلیل میں بھی پڑھا ہے نجاشی سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تھی روایت کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی افات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی افات ہوئی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ نجاشی کی افات ہو چکی ہے وہ ایک نیک آدمی تھا نیک بادشاہ تھا مسلمانوں کے افاتت کرتا تھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے اکرام کو اس کی افات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی افات ہوئی تھی خرجا الی المصلح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے نماز جنازہ کے لئے خاص جگہ متعین کی گئی تھی وہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے فَصَلَّ خَرَجَا إِلِى الْمُصَلَّ فَصَفَ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَانِ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی جگہ گئے جہاں نماز جنازہ میں آپ پڑھتے تھے لوگوں کی وہاں پہ آپ گئے اور لوگوں کے ساتھ سب باندھ کر نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں سب بندی کی گئی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے اندر کتنی تکبیریں کہیں گئی چار تکبیریں کہیں گئی یاد رکھنا بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آئے گا کہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہنی چاہیے تو اس سے پتا جلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے نماز جنازہ مسجد کے باہر کسی خاص جگہ ادا فرماتے تھے جہاں کشادگی ہوتی تھی جہاں لوگ صف بندی کر سکتے تھے وہاں مسجد کے باہر آپ نماز جنازہ ادا کرتے تھے لیکن کبھی ضرورت اگر پڑ جائے بارش کا موسم ہو راستہ بہت مشکل ہو باہر لے جانا بہت مشکل ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے کوئی دکت اور پریشانی لائق ہو جائے اور باہر میں جگہ نہ مل سکے یا باہر لے جانا ممکن نہ ہو تو کیا کریں گے تو ایسی صورت میں دوسرا اپشن ہے آپ مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑ سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنے کی دلیل موجود ہے دوسرا پائنٹ ہوئی ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے اس کی دلیل ہے ابباد ابن عبداللہ ابن زبیر ان سے روایت ہے بیان کرتے ہیں ابباد ابن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا انہ عائشہ تعمرت ان یمر بجنازت سعد بن ابی وقاس فی المسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کیا دیا حکم دیا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر لائیں لوگ جنازہ لے کر باہر جا رہے تھے قبرستان میں دفن کرنے کے لئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا جنازہ کو مسجد کے اندر لاؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جنازہ مسجد کے اندر لائیں تاکہ آپ بھی نماز جنازہ پڑھیں یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز جنازہ پڑھ سکیں جب مسجد کے اندر لائیں گے تو بھی شریک ہو جائیں گی جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ جنازہ کو مسجد کے اندر لاؤ تو لوگوں نے اس بات کو سن کر کے تعجب کیا یعنی لوگوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا جب لوگوں نے تعجب کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ما اسرع مانسی الناس ما صل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضائی فی اللہ فی المسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا جلدی بھول گئے اس کو کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سہیل بن بیضا پر نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی تھی تو اسے پیدا جلتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اگر دشواری ہو بارش ہو یا باہر کوئی جگہ نہ ہو تو مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی خباحت نہیں ہے لیکن باہر پڑھنا افضل ہے اگر مسجد کے باہر جگہ ہو یا قبرستان کے پاس جگہ ہے تو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہی سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے کی نہیں پڑھ سکتی ہے عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے کی نہیں پڑھ سکتی ہے بھی سوال آتا ہے تو اس سوال کے جواب اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے حکم دیا لوگوں کو کہ سعد بن نبی عقاس رضی اللہ تعالی انہو کا جنازہ مسئل میں لائیں تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی نماز جنازہ میں شریک ہو اور دفن میں بھی شریک ہو تو اس کو دو قیرات سوام ملتا ہے کتنا سوام ملتا ہے دو قیرات اور ہر قیرات کتنا ہوتا ہے اہود پہاڑ کے برابر تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ صرف مردوں کے لئے نہیں ہے وہ عام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرمائی کہ صرف مرد ہی پڑھیں گے عورتیں نہیں پڑھیں گی جو بھی شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ دونوں کو شامل ہوتا ہے اللہ ایک ہی شریعت اس کی تخصیص کر دے بس ہمیں آرہی نا جیسے کی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلی اللہ حائد اللہ بخمار بالغا عورت کی نماز دوپٹے کے بھیجر نہیں ہوتی ظاہر سے بات ہے مرد تو دوپٹہ نہیں پہنتے نا اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ عورت چھپائی جانے جالی چیز ہے دوپٹہ اوڑ کر کے نماز پڑھے اپنے بالوں کو چھپا کر کے نماز پڑھے تو شریعت کا کوئی بھی حکم جباتا ہے نا تو وہ دونوں کو شامل ہوتا ہے اللہ ایک ہی حدیث میں کوئی تخصیص آ جائے کوئی شریعت دلیل آ جائے جس سے ثابت ہو کہ یہ چیز عورتوں کے لئے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لئے خاص ہے تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے شیخ ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں الشیخ ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنا نماز جنازہ میں شریک ہونا یہ مشروع ہے لِلْرِجَالِ وَالنِّسَا مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے آپ نے فرمایا مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُسَلَّ عَلَيْهَا فَلَهُ قِیرَات کہ جو کوئی آدمی نماز جنازہ میں شریک ہوا یہاں تک کی اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اس کو ایک قیرہ سواب ملے گا یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے اسی سے استلال کیا شیخ ابن باز رحم اللہ نے اس کے بعد شیخ ابن باز رحم اللہ نے فرمایا لیکن عورتوں کے لئے یہ چیز مسنون نہیں ہے کہ وہ جنازے کی پیشے قبرستان جائیں عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے لیکن امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس میں انہوں نے ذکر کیا صحیح مسلم کی روایت ابھی آئے گی کہ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عورتیں جنازے کی پیشے جائیں لیکن سختی سے منع نہیں کیا یعنی اس کو مقروح قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اگر کوئی عورت اس کے اندر یہ شرف پائی جاتی جزا فضانہ کے لئے چیخیں چلائے نا تو اس کے لئے جواز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ عورتیں جنازے کی پیچھے نہ جائیں اس لئے آپ نے منع کیا لیکن سختی سے منع نہیں کیا تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہے اس کی وہی دلیل ہے جو مردوں کے لئے دلیل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس میں آپ نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ یہ حکم صرف یہ فضیلت صرف مردوں کے لئے اسی طرح سے ابن عسیمین رحم اللہ فرماتے ہیں لا حرج ان تسلی المرأت علی الجنازہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ چیز کتاب میں نہیں ہے لا حرج ان تسلی المرأت علی الجنازہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت نماز جنازہ میں شریک ہو نماز جنازہ پڑھے اور ابن عسیمین رحم اللہ فرماتے ہیں لا باس بصلاة النسائی علی الجنائز کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت نماز جنازہ میں شریک ہو فَإِن تَيَسْرَ حُضُورُهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ اگر ان کا مسجد میں حاضر ہونا آسان ہو جہاں مرد لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں انہی کے ساتھ اگر وہ شامل ہو جائے تو یہ افضل ہے کیونکہ عورت جب نماز جنازہ پڑھے گی تو اس کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے ایک صورت یہ ہوتی جیسے کہ فرض نماز میں عورت شامل ہوتی ہے مردوں کے ساتھ پردے کے ساتھ عیدین کی نماز میں شامل ہوتی ہے پردے کے ساتھ مرد جو ہے نیچے رہتے ہیں عورتیں اوپر رہتی ہیں تو اسی طرح سے نماز جنازہ میں بھی تو شکلیں بنتی ہیں یا تو مردوں کے ساتھ ان کا انتظام کر دیا جائے جیسے عیدگاہ میں انتظام کیا جاتا ہے یا عورتیں گھر میں پڑھ لیں اور مرد باہر پڑھیں تو یہ جواز کا پہلو ہے لیکن اس پہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے یہ عورتوں کا اس پہ نہیں کرنا چاہیے اگر ماحول خوشگوار نہ ہو اور اگر جو ہے گنجائش نہ بنتی ہو اور جلدی ہو جنازے کے لئے جانے میں تو سختی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ گھر میں پڑھیں گی سب کو جمع ہونے دو اس کے بعد لے کے جانا کیونکہ حدیث میں بھی حکم ہے کہ جب آدمی کی مہیت ہو جائے تو جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے اس کو مدہ بنا کر کے بہت زیادہ شدت میں اختیار کرنا چاہیے کہ عورتیں بھی پڑھیں گے اس کے بعد مرد پڑھیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کہیں موقع ملتا ہے تو وہ بھی پڑھیں شریک ہو جائیں یہ جواز کا پہلو میں نے بیان کیا ہے اس کے بعد ایک مسئلہ ہے نماز جنازہ میں ازان اور اقامت کا حکم اس سے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ ایک شیر پڑھتے ہیں ازان باوقت ولادت ازان باوقت ولادت نماز بعد وفاد ہے نا بس اتنی دیر کا قصہ ہے زندگانی کا یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ازان جو دی جاتی ہے کان میں پیدائش کے وقت وہ ازان ہوتی ہے اور نماز اس وقت ہوتی جب انسان مر جاتا ہے یعنی اس ازان کو وہ بھی صحیح سنس سے ثابت نہیں اس میں بھی اختلاف ہے اس ازان کو لوگ وہاں سے جوڑ دیتے ہیں کہ ازان اس وقت ہوتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب وہ مر جاتا ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے سمجھ رہے نا کیونکہ پنج وقتہ نماز کے لئے ازان ہے لیکن جنازے کے لئے ازان نہیں ہے نماز جنازے کے لئے ازان مشروع نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے گا اسی سے شیر کی تردید ہو جاتی ہے جو شیر کہا گیا یا جو بھی بات بتائی جاتی ہے لوگوں کو یہ جو ہے ازان ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نماز ہوتی جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا کوئی لنک نہیں ہے شریعت سے کوئی تعلق اس کا نہیں لوگوں نے اسے بنا لیا کچھ لوگ مثال کے طور سے بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے جیسے ازان اور جو ہے عقامت کا جو وقفہ ہوتا ہے تو یہ بطور مثال کے بیان کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں انسان کے زندگی بہت مختصر ہے مثال دی جاتے ہیں ایک گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا جس طریقہ انسان قیامت کے دن جب جائے گا قیامت کے دن جب زندہ کیا جائے گا تو وہاں پہ ہی سوچے گنا لَمِيَ الْبَسُوا إِلَّا عَشِيَةَنَا عُضُحَاحَا آخرت کے بالمقابل دنیا کے زندگی بہت مختصر ہے تو اس کے اعتبار سے کچھ لوگ مثال لیتے ہیں جیسے ازان اور عقامت کے دریمارے بہت مختصر سا وقفہ ہے اس طرح سے انسان کی زندگی بھی مختصر ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کو شریعت کے اعتبار سے ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ازان دی جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس ازان اور اس نماز کو جوڑنا شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے نمازِ دنازع میں ازان اور عقامت کا حکم نمازِ دنازع میں نہ ازان ثابت ہے اور نہ عقامت ثابت ہے بغرہ ازان اور عقامت کے جیسے لوگ جمع ہو جائیں گے امام صاحب نماز شروع کر دیں گے جس طرح سے عیدین کے اندر عید الفطر و عیدال اضحا کے اندر ازان اور عقامت نہیں ہے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں نمازی جنازہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اگر مسجد میں نمازی جنازہ نہیں رہے جا سکتے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دوسرا آپشن ہے اللہمہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمازی جنازہ کے مسئلے میں کم از کم تین افراد کی جماعت ثابت ہے جماعت کے لئے کم سے کم تین لوگ ہونے چاہیے جیسے کی نماز پڑھتے ہیں نا تو کم سے کم دو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نمازی جنازہ میں کم سے کم تین لوگ ہونے چاہیے تو جماعت ہو جاتی ہے اور الحمدللہ اگر آدمی نیک ہے اور بزرگ ہے اللہ رب العالمین اسے خوش ہے تو تین کیا وہ تین ہزار بھی ہو جاتے ہیں تین سو بھی ہو جاتے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے جو مہربانی ہوتی ہے جس کے ساتھ جتنے اتنے زیادہ اہل توحید اس کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی کی جنازے میں بہت زیادہ تعداد کا شریک ہونا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے بلکہ تعداد کے ساتھ اہل ایمان ہونا ضروری ہے اہل توحید اور اہل ایمان ہونا ضروری ہے کوئی آدمی کا انتقال ہوا کسی آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ ہیں لیکن کسی کے پاس ایمانی نہیں ہے توحید نہیں ہے جنازے کی نماز یاد نہیں ہے تو برحال وہ مستحسن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بات بیان کی نا کہ چالیس لوگ جس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے وہاں توحید کا ذکر ہے کہ اہلِ توحید ہوں اہلِ ایمان ہوں تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری جنازہ میں زیادہ سے زیادہ اہلِ توحید اور اہلِ ایمان اللہ کے مقرب بندے شریک ہوں ان کی دعایں اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے تو صریف کسرتِ تعداد اللہ کے ہمارے نہیں رکھتی جب تک اس کے اندر کوالیٹی نہ ہو اس کے اندر ایمان اور توحید نہ ہو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے صریف تعداد کی کسرت کو دیکھ کر کے لوگ فیصلے کرتے ہیں عبداللہ بن عبی طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَسَلَّ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِمْ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَانَ أَبُوْ تَلْحَةَ وَرَاءَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ بِي تَلْحَةَ وَلَمْ يَكُمْ مَعْهُمْ غَيْرُهُمْ عبداللہ بن نبی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عمیر بن نبی طلحہ فوت ہوئے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا میں عمیر بن نبی طلحہ کی جب وفات ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ہی ادا کی جس گھر میں وفات ہوئی تھی پہلے کا معاملہ کیا تھا مکان بھی کشادہ ہوتے تھے جگہ بھی ہوتی تھی تو گھر میں ہی ایک جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ آدھا کی جب نماز جنازہ آدھا کی تو اس میں کون کون شریک تھے اس میں ذکر ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نماز جنازہ پڑھائی ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے کہاں کھڑے تھے ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلح کے پیچھے کھڑی تھی اور ان کے ساتھ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اس سے پتہ جلتا ہے کہ عورت اگر صف میں اکیلی ہو تو مرد اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے مرد کی صرف الگ ہوتی ہے عورت کی صرف الگ ہوتی ہے اور یہاں پہ جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اس لئے آپ آگے تھے اس کے پیچھے مختدی کون تھے ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نو اور اس کے پیچھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی اس سے پیدا جلتا ہے کہ شوہر اور بیوی بھی ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے قدم سے قدم ملا کر کے سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں اللہ تعالیٰ اخلاص چاہتا ہے خوش خضو چاہتا ہے تو اسلام کی تعلیم ہے کہ عورت جو ہے مردوں کے صفوں میں نہیں آسکتی اور آپ کو یہ بھی ہے اس معلومے خیر صفوف الرجال اولہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف کون ہوتی ہے پہلی صف ہوتی ہے وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَائِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا اولُهَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہوتی ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہوتی ہے اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف آخری صف ہوتی ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہوتی ہے یہاں سے اسلام کی تعلیم کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے عبادت کے معاملے کے اندر بھی یعنی جو صف مردوں کی سب سے پہلے ہوگی مردوں کی صف سب سے آخر میں ہوگی وہ عورتوں کی صف سے قریب ہوگی اس لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی صفوں میں پہلی صف کو افضل قرار دیا اور عورتوں کی صفوں میں سب سے آخری صف کو افضل قرار دیا سب سے پیچھے تو صف ہوگی وہ مردوں کی صفوں سے سب سے دور ہو جائے گی اس سے پتہ جلتا ہے کہ اسلام کس قدر اپنے ماننے والوں کو پاکستگی کی تعلیم دیتا ہے کہ دل صاف رہے ذہن و دماغ میں کسی طرح کی بہیائی پیدا نہ ہو کسی طرح کی غلط بات نہ ہے اور خاص طور سے عبادت کے وقت انسان کا ذہن اور زیادہ صاف ہونا چاہیے تو یہ بات سبنے آگئی نا کہ نماز جنازہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اس کی دلیل سنوالکبرہ لیل بحقی کی حدیث نمبر 6908 ایک مسئلہ آگئے نماز جنازہ کے لئے صفیں تاق ہونا ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں کہ صف تاق ہونا چاہیے تین یا پانت یا سات یا نو یا گیارہ یا تیرہ یا پندرہ ایسا تو حدیث کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے نماز جنازہ کی صفوں کا تاق ہونا تاق سمجھ رہے ہیں نا تین ایک پانت سات جفت کا اپوزٹ نماز جنازہ کی صفوں کا تاق ہونا ضروری ہو اس سے متعلق کتاب و سنت کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہذا نماز جنازہ میں جفت و تاق کے تمام کے بغیر حسب ضرورت کم یا زیادہ صفیں بنانا جائز ہے کیونکہ حدیث کے اندر کہیں جفت کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہیں تاق کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس طرح کا حکم نہیں دیا کہ تاق صفیں یہ زیادہ اچھی ہیں یا تاق صفوں کا احتمام کرو دلیل جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل على النجاشی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی نجاشی کی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا یہ صحیح بخاری کی 1317 نمبر کی روایت ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث پر جو باب باندھا ہے وہ باب اسی طرح ہے باب من صف صفینی او صلاستن علی الجنازہ خلف الامام امام کے پیچھے جنازہ کی نماز کے لیے دو یا تین صفے کرنا صفہ صفین او صلاستن امام بخاری نے دونوں ذکر کیا جنازہ کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس کے پیچھے دو صف بھی اور تین صف بھی ہم بنا سکتے ہیں تو دو صف جفت ہو گئی تین صف تاق ہو گئی جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جفت صف بنائی جائے یا تاق بنائی جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جتنی تعداد زیادہ ہو اتنی صفیں بڑھاتے چلے جاؤ لیکن صف بڑھانے کے لیے صف کو بہت شارٹ کرنا یہ مناسب بات نہیں جیسے کہ صف یہاں سے وہاں تک ہے اب ہم یہ سوچیں کہ دو چار لوگوں کو کھڑا کر کے صف بڑھا لیں تو یہ مناسب بات نہیں کیونکہ حدیث میں صف کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا اگر مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جنازے کی تو جتنی صف ہے پہلے وہ مکمل کی جائے گی پھر دوسری تو چاہے وہ تین صف ہو چاہے پانچ ہو چاہے سات ہو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اب یہ تو ہو گئی امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمت البواب سے بات ثابت ہو گئی کہ دو صف اور تین صف دونوں ترے کے صفے بنا سکتے ہیں صحیح مسلم کے ایک روایت میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر صرف دو صفوں کے ساتھ نماز پڑھائی تاق بنانے کے لئے تیسری صف کا احتمام نہیں کیا صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دنازہ پڑھائی تو صرف دو صفیں تھی اب وہ صفیں کتنی تھی تعداد کتنی تھی اللہ عالم لیکن اس میں زج رہے کہ دو صفیں تھی اس سے بتا دلتا ہے کہ تاق صفوں کا ہونا ضروری نہیں ہے صفوں میں تاق کا احتمام ضروری نہیں ہے انجابر ابن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا خلکم قد ماتا فقوموا فصلوا علیہ قال فقمنا فصفنا صفینی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا سو کھڑے ہو اور اس پر نماز پڑھو انہی نماز جنازہ پڑھو کہتے ہیں پھر ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے دو صفیں بنائیں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جنازہ میں تاق صفوں کا احتمام کرنا ضروری نہیں ہے اگر وہ صف بنانے کے بعد تاق ہو جاتی تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اس کا احتمام نہیں کرنا چاہیے سوچ کر کے کہ یہ فرض اور واجب ہے شریعت میں اس کی کوئی تاقیدی بات موجود نہیں ہے اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے تاقید جو رہے اب ایک سوال ہے مثال کے دور سے کسی کا انتقال ہو گیا اب ہم میں سے کسی کو نماز جنازہ پڑھانی ہے تو وہ میت کے جسم کے پاس کہاں کھڑا ہوگا الٹا ہو گیا مرد ہے تو اس کے سر کے بھی مقابل اور عورت ہے تو کمر کے پاس یاد رکھے گا نماز جنازہ جب ہم پڑھائیں گے نا تو اگر مرد ہے تو سر کے پاس میں اور اگر عورت ہے تو بیس کے اندر درمیان میں اس لئے نماز جنازہ اگر کوئی پڑھاتا ہے تو اس کو پوچھ لینا چاہیے کہ میت مرد کی ہے کیا عورت کی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ اگر جنازہ مرد کا ہو تو اس کے سر کے بھی مقابل اور اگر عورت کا ہو تو اس کے کمر کے پاس درمیان میں اس کی دلیل موجود ہے نماز جنازہ میں اگر میت مرد ہو تو امام اس کے سر کے بھی مقابل اور اگر میت عورت ہو تو اس کے درمیان کمر کے بھی مقابل کھڑا ہونا چاہیے نماز جنازہ میں اگر میت مرد ہو تو امام کو اس کے سر کے بھی مقابل اور اگر میت ہو تو اس کے درمیان یعنی کمر کے بھی مقابل کھڑا ہونا چاہیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ تو وہ اس کے سر کے بھی مقابل کھڑے ہوئے کس نے نماز جنازہ پڑھائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابے رسول ہیں انہوں نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھائی تو جب جنازہ رکھا گیا تو اس کے سر کے بھی مقابل کھڑے ہوئے اور سر کے بھی مقابل کھڑے ہونے کے بعد وہیں پہ نماز جنازہ پڑھائی کھڑے ہو کر کے اور جب اسے اٹھا لیا گیا تو ایک عورت کا جنازہ لائے گیا جب مرد کی نماز جنازہ پڑھا دی تو اس کے بعد ایک عورت کا جنازہ لائے گیا اس کو رکھا گیا تو انس رضی اللہ تعالی نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی فقاما وستہا تو اس کے درمیان کھڑے ہوئے یعنی عورت کا جو جنازہ رکھا گیا تو اس کے کمر کے پاس یعنی کمر کے مقابل درمیان میں کھڑے ہوئے کسی نے پوچھ لیا یا ابا حمزہ ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنعو یقوم من الرجل حیث قمتا ومن المرأت حیث قمتا قال نعم کسی نے پوچھا کہ اے ابو حمزہ انس رضی اللہ تعالی نے کوئی خطاب کر کے سوال کیے کسی نے کہ مرد اور عورت کے جنازے کے لئے جہاں آپ کھڑے ہوئے ہیں کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوتے تھے کہا ہاں دیکھیں اس حدیث سے صحابہ اکرام کا جذبِ اطاعتِ رسول معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے ہاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ تھا اگر کوئی عمل وہ دیکھتے تھے اور اس کی دلیل انہیں معلوم نہیں ہوتی تھی حدیث سے یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو سوال کرتے تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے انہیں نماز پڑھائی جب مرد کی نماز پڑھائی تو اس کے سر کے بھی مقابل کھڑے ہوئے عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے کمر کے پاس درمیان میں کھڑے ہوئے تو پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے تصدیق کیا انہوں نے تعید کیلئے انہوں نے پوچھا تصدیق کیلئے تو انس رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں اس سے پتہ جلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہیں بھی کوئی بات اگر ہم دیکھیں کہ شریعت سے اس کی کوئی دلیل نہیں مل لئے یا ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں معلوم ہے تو اس کو معلوم کر لینا چاہیے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے کیا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے یعنی اندازے بیعہ اچھا ہونا چاہیے پوچھنے کا سوال کرنے کا علم کے حتبار سے جاننے کے حتبار سے آپ سوال کریں کہ بھائی صاحب آپ نے جو یہ بات کہی ہے یا آپ نے جو یہ کام کیا ہے اس کی کوئی دلیل شریعت میں ہے اگر شریعت میں دلیل مل جائے تو ہمیں فوراں قبول کر لینا چاہیے اور اگر ہم پہلے اس کے خلاف عمل کرتے تھے تو ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کر لینے چاہیے تو یہ صاحب اکرام کا جذبہ تھا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تو سوال کیا گیا کہ آپ نے مرد کی نماز جنازہ پڑھائی تو سر کے بالمقابل کھڑے ہوئے اور عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو کمر کے بالمقابل کھڑے ہوئے تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا کہ ہاں ہاں مجھے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں اس روایت کے اندر باقاعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کیا گیا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں سلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرات ما تدفی نفاسها فقام علیہ وستہا صحیح وقاری حدیث نمبر 1332 سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو حالت نفاس میں مر گئی تھی نفاس مانے پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے ولادت کے بعد وہ نفاس کا خون گہلاتا ہے کیونکہ تے ہیں وہ اپنے نفاس میں نفاس کے حالت میں مر گئی تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے اب یہ مسئلہ یاد رہے گا نا کہ اگر مرد کی نماز جنازہ پڑھنی ہو تو اس کے سر کے بالمقابل اور اگر عورت کی نماز جنازہ پڑھنی ہو تو اس کی کمر کے بالمقابل درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب یہ جگہ سے متعلق ہو گئی بات کہ کہاں پڑھیں گے اور مرد کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس کے جسم کے کس حصے کے بالمقابل کھڑے ہوں گے عورت کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس کے جسم کے کس حصے کے بالمقابل کھڑے ہوں گے جو جگہ کی بات مکمل ہو گئی اب آگے وقت کی بات کی جاتی ہے کہ نماز جنازہ کے ممنوع اوقات کون سے ہیں انہی وہ کون سے اوقات ہیں جن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے سے بھی اللہ علیہ وسلم نے تین وقتوں میں منع فرمایا ہے کون کون سے وقت ہیں ہاں ہاں ایک تو ہے طلوعی آفتاب سورج طلوع ہونے کے ٹائم نکلنے کے ٹائم ایک کھڑی دوپار کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت یہ تین اوقات ہیں جن میں نمازوں کو پڑھنے سے بھی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور نماز جنازہ کی تخصیص بھی موجود ہے کہ نماز جنازہ کے لئے الگ سے بھی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی ہے اس کے اندر جو روایت ہے وہ اقبہ ابن عامر الجہنی سے مروی ہے ان اقبت ابن عامر الجہنی یہ یقول سلاس ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن او ان نقبر فیہن موتانا اقبہ ابن عامر الجہنی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین وقتوں میں نماز پڑھنے سے اور ان وقتوں میں مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے تین اوقات میں وہ کون سے اوقات ہیں نمبر ایک ایک وہ وقت جب سورج تلو ہو رہا ہو یہاں تک کی بلند ہو جائے یعنی سورج نکل نہ ہو تو اس ٹائم ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور نماز جنازہ پڑھ کر کے مردوں کو دفن بھی نہیں کریں گے دونوں چیزیں منع ہیں اور دوسرا وقت کونسا ہے وحینا یقوم قائم الزہیرہ حتی تمیل الشمس اور دوسرا وہ وقت جو ٹھیک دو پہر کا وقت ہوتا ہے بلکل کھڑی دو پہر جس کو لوگ بولتے ہیں پھر زبان میں کھڑی دو پہر ٹھیک دو پہر ہو جب تک کی زوال نہ ہو جائے اور تیسرا وقت کونسا ہے تیسرا وقت وہ ہے وحینا تضیف الشمس للغروب حتی تغربہ تیسرا وہ وقت ہے جس وقت سورج ڈوبنے لگے جب سورج ڈوبنے لگے تو اس وقت بھی نماز بھی نہیں پڑھیں گے نہ مردوں کو دفنائیں گے جب تک سورج مکمل طور سے غروب نہ ہو جائے تو یہ تین وقت میں نماز جنازہ پڑھنا یا نماز پڑھنا یا مردوں کو دفن کرنا ممنوع ہے بلکل جو ہے سورج نکلنے کا وقت نمبر دو کھڑی دو پہر کا وقت نمبر تین سورج غروب ہونے کا وقت اب یہ ٹائم کا مسئلہ حال ہو گیا اب ٹائم کے بعد مسئلہ ہے نیت کا ہم نے جگہ کی تائین کر لی وقت کی تائین کر لی اب ہم کھڑے ہیں نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں تو کسی بھی عمل کے لئے نیت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انما العمال بالنیات تمام عمال کا درمدار نیتوں پر ہے تو نیت خالص نہیں ہوگی تو کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں فرمائے گا تو اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا نماز جنازہ کی نیت زبان سے کی جائے یا دل سے کی جائے کہ نیت تو اصل میں دل میں ہی ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگ نمازوں کی نیت بھی زبان سے کرتے ہیں جنازے کی نیت بھی زبان سے کرتے ہیں کیا زبان سے نماز جنازہ کی نیت کرنا ثابت ہے یہ مسئلہ ہم معلوم کریں گے تمام عبادتوں کی نیت دل سے ہوتی ہے سوائے حج کے حج کی نیت زبان سے ثابت ہے اس لئے نماز جنازہ کی نیت زبان سے کرنا یہ بیدات ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز دین سمجھ کر کے کی جائے اور اس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو کچھ چیز بیدات ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہو ردن صحیح مسلم کی 1718 نمبر کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکالے جو اس میں نہ ہو یعنی بغیر دلیل کے تو مردود ہے یہاں پہ دین کی شرط ہے دنیای معاملات میں تمام چیزیں حلال ہیں جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے لیکن دین کے اندر کوئی بھی چیز ثابت اس وقت نہیں ہوتی ہے جب تک قرآن و سنت سے کوئی دلیل ثابت اس کے لئے نہ ہو جائے تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نماز جنازہ کی نیت دل سے ہوتی ہے زبان سے اس کے نیت ثابت نہیں ہے اور ایسا کرنا یہ بیدات ہے اب نیت کی بات ہم لوگوں نے سمجھ لی تو اب آگے یہ مسئلہ معلوم کریں گے کہ نماز جنازہ میں تکبیرات کتنی کہنی چاہیے تکبیرات نماز جنازہ میں کتنی ہیں چار یہیں سے ہم سمجھ لیتے ہیں نماز کی مختصف طریقے کو پہلی مرتبہ تکبیر بولیں گے تو کیا پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور زم سورہ اور دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے تو درود ابراہیمی اور تیسری مرتبہ اللہ اوبر کہیں گے تو اور چوتھی مرتبہ سلام پھیر دیں گے تو یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا یہی طریقہ ہم کو بتایا ہے نماز جنازہ میں چار تکبیرات مسنون ہیں نماز جنازہ کی تکبیرات کی تعداد میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دلائل کے اعتبار سے چار تکبیرات کی بات راجح ہے چار تکبیرات کے چند دلائل ہیں پہلی دلیل جابی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ہم نے اس سے پہلے کئی مرتبہ پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی تو چار مرتبہ اللہ اکبر کہا کتنی بار کہا چار مرتبہ صحیح وقاری کے 136 نمبر کی روایت ہے دوسری دلیل نماز جنازہ میں چار تکبیرات کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صل على قبر وقبر علیہ عربان کہ بے شک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور اس پر چار تکبیرات کہیں یہ جو ہے السنن السغیر حدیث نمبر 1079 تیسری دلیل امام ترمیزی رحمہ اللہ نجاشی والی روایت جس میں چار تکبیر کا ذکر ہے اسے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کا عمل ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اس پر چار تکبیرات کہی تھی تو امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ کا عمل ہے کہ اکثر صحابہ اکرام نماز جنازہ میں کتنے تکبیرات کہتے تھے چار تکبیرات کہتے تھے اور دیگر اہل علم کا بھی کہ جنازہ کی تکبیرات چار ہیں یہ قول جمہور کا مذہب بھی یہی ہے کہ چار تکبیرات ہی مشروع ہیں جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ چار تکبیرات کہنے چاہئے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی مئیت فضل کے اعتبار سے بڑا ہو تو کیا اس کے نماز جنازہ میں چار سے زائد تکبیرات کہی دا سکتی ہیں سوال یہ کیا گیا کہ کوئی آدمی بہت نیک ہو پرہزگار ہو دین کا اس نے بہت سارا کام کیا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ میں اس کے افضل ہونے کی وجہ سے یا دیندار ہونے کی وجہ سے یا دین کی راہ میں زیادہ کوشش کرنے کی وجہ سے کیا اس کی نماز جنازہ میں ہم تکبیرات کو زیادہ کر سکتے ہیں تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا شیخ نے جواب دیا کہ افضل یہی ہے کہ چار پر اکتفا کرے جیسا کہ اس وقت عمل کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے اور نجاشی کی بڑی فضیلت ہے کم فضیلت نہیں ہے نجاشی کی مسلمانوں کو انہوں نے پناہ دیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرمائی نماز جنازہ پڑھی تو نجاشی کی بڑی فضیلت ہے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ میں چار تکبیرات میں ہی اکتفا کیا تو اختلاف کو چھوڑتے ہوئے ہمیں راجح کو لینا چاہیے راجح قول ہی ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیرات ہیں اور اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اب تکبیرات کے ساتھ ایک اور مسئلہ جڑا رہتا ہے رفع الیدین کا جب بھی تکبیر ہم کہیں گے تو دوسرا سوال کیا جاتا ہے تکبیر میں رفع الیدین ہے کی نہیں ہے تو یہ نماز جنازہ میں رفع الیدین کا کیا مسئلہ ہے آگے وہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع الیدین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لئے تکبیر کہی اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَكَبَّرَ عَلَى جَنَّازَتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَکْبِیرَةٍ وَوَضَعَ لِيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کیلئے تقبیر کہی تو پہلی تقبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیا یعنی پہلی مرتبہ اللہ اوبر کہا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھ لیا اس سے پتہ جلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعا صرف پہلی تقبیر میں جنازہ کی رفو لدین ثابت ہے تو افضل طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جیس ثابت ہو اس کو اختیار کیا جائے اور اس حدیث کے اندر جسرن تنمیزی کی ایک ہزار ستہتر نمبر کی روایت ہے اور جسے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے اس میں باقعدہ ہے یہ وضاحت موجود ہے فارفع یدیہ فی اول تکبیرت اول قرینہ پائے جاتا نا ہے ہاں پہ تائین اس کے اندر موجود ہے اول قلبز موجود ہے اس سے پتا جلتا کہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو رفو لدین کریں گے لیکن ایک صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ ہر تکبیرات کے ساتھ رفو لدین کیا کرتے تھے یعنی چاروں تکبیر میں رفو لدین کرتے تھے اس سے علماء نے یہ گنجائش نکالی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صرف پہلے میں رفو لدین کیا جائے لیکن اگر کوئی چاروں میں کرتا ہے تو اس کو گنہگار نہیں کہیں گے یا اس کو غلط نہیں قرار دیں گے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلے تکبیر میں رفو لدین کیا ہے تو اس کو زیادہ اختلاف کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اگر کوئی اٹھا لیتا ہے رفو لدین کرتا ہے دیگر تکبیرات میں تو اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ صحابی سے یہ چیز ثابت ہے لیکن بہرحال جہاں مرفو اور موقوف کا مسئلہ آ جائے وہاں مرفو کو لیا جائے گا مرفو ایسی روایت کو بولتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور موقوف ایسی روایت کو بولتے ہیں جو صحابی سے ثابت ہو پہلی تکبیر کے بعد سنا کسی صحیح مرفو روایت سے صحیحن ثابت نہیں ہے دوہ سارے لوگ سنا بھی پڑھتے ہیں جنازے میں سنا پڑھتے ہیں اور فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو یہ اُلٹا ہو گیا نا جس صابت ہے اس کو پڑھتے ہیں اور جس صابت نہیں ہے اس کو پڑھتے ہیں تو پہلی تکبیر کے بعد سنا کسی صحیح مرفو روایت سے صحیحن ثابت نہیں ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کسی صورت کی تلاوت کرنا مسنون ہے جس کو ہم ذمہ سورہ کہتے ہیں ذمہ نے ہوتا ملانا بہت سارے لوگ ذمہ سورہ کا مطلب پوچھتے ہیں ذمہ سورہ کا مانا کیا ہوتا ہے ذمہ سورہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی صورت کی تلاوت کرنا اس کو ملانے کو ذمہ سورہ بولتے ہیں ذمہ نے ملانا ہوتا ہے ان تلہت ابن عبداللہ ابن عوف قال سلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علا جنازت فقرع بفاتحة الكتاب فقرع بفاتحة الكتاب قال لی علمو انہا سنت تلہ بن عبداللہ بن عوف سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی کیوں پڑھی بلند آواز سے فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لِعَالَمُ یا بعض روایتوں میں لِتَعَالَمُ تاکہ لوگ جان لیں یا تاکہ تم جان لو انہا سننا کہ یہی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو پہلے تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ ہے دوسری لوائیت انتلحت ابن عبداللہ ابن عولف قال سلیت خلف ابن عباس علی جنازت فقرع بفاتحة الكتاب وصورت وجہر حتی اسمعنا فلما فرغا اخست بیده فسألتو فقال سنت وحق سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھاسی طلحہ بن عبداللہ ابن عولف رضی اللہ عنہ سے روایے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھی طلحہ بن عبداللہ ابن عولف رضی اللہ عنہ سے روایے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ آدھا کی تو انہوں نے سور فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھی اور جہرن پڑھی جہرن مانے آواز سے جہری اور سری یہ دو طریقہ اصطلاح ہے نماز کے بارے میں کچھ نمازیں جہری ہوتی ہیں جیسے فدر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور سری زہر اور عصر کی نماز تو جہرن پڑھی اور یہاں اتنی جہرن پڑھی کہ ہمیں سنا دیا تو جب فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا ہاتھ پگڑ کر کے میں نے ان کا ہاتھ پگڑا اور پوچھا یہ کیا آپ نے جہرن پڑھی ہے بلند آواز سے پڑھی ہے تو انہوں نے کہا یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حق ہے اور پہلی روایت میں آپ نے سن لیا کہ اس لئے جہرن پڑھی تھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سور فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے اب اسی روایت سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا جہری اور سری کا جہرن ثابت ہو گیا نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھائی تو جہرن پڑھائی اور اس میں سور فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ایک اور سورت کی تلاوت کی آگے مسئلہ ہے نماز جنازہ میں سری قرط افضل ہے اور جہری قرط بھی جائز ہے یعنی سری اگر پڑھائیں تو افضل بات ہے لیکن جہرن بھی جائز ہے اس کا انکار نہیں کریں گے آیت کے زمانے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نماز جنازہ پڑھائیے تو جہرن پڑھائیے پوچھا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں دعا یاد نہیں ہے ایک شرم کی بات ہے نا کہ آدمی پوری زندگی مسلمان ہو کر گزار دے اور نماز جنازہ کی دعا یاد نہ کر سکے تو وہ جہرن پڑھانے سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ دعا یاد نہیں کرتے اگر سری قرط پڑھائیں اور لوگوں کو اس کا فائدہ بتائیں کہ جنازے میں دعا پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہے تم کو بھی فائدہ ملے اور مرنے والوں کو فائدہ ملے تو لوگ اس کو یاد کریں گے تو یہ سری قرط پڑھانے میں افضل بھی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو آپ تاقید بھی کر سکتے ہیں بھئی ہم سری رن پڑھا رہے ہیں اگر آپ کو نہیں آجے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو یاد کرو تو نماز جنازہ سری رن اور جہرن دونوں جو ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ سری رن پڑھی جائے اس لئے کوئی امام خواہ نماز جنازہ میں سری قرط کرے یا جہری قرط کرے کسی بھر بھی تان نہیں کرنا چاہیے کسی بھر بھی تان نہیں کرنا چاہیے کوئی امام اگر جہرن پڑھا رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں بولنا چاہیے وہ بھی جائز ہے سری رن پڑھا ہے افضل ہے لیکن جہرن اگر نواز سے بھی قرط کرتا ہے تو جائز ہے جہری نماز کی پڑھنے کی دلیل جہری نماز پڑھنے کی دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی دو روایاتیں ہم نے بھی پڑھی ہیں کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور جہرن پڑھائی اور سور فاتحہ بھی پڑھی اور ایک سورت بھی پڑھی اور کہا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سری نماز جنازہ کی دلیل سور النسائی کی حدیث نمبر ایک ہزار نواز سو نوازی ہے جس کے راوی ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سور فاتحہ آہستہ پڑھی جائے آہستہ کا لفظ یہاں پہ آہستہ پڑھی جائے پھر تین تکبیریں کہی جائیں اور آخر میں سلام پھیرا جائے تو اس میں تکبیر کی بھی وضاحت ہے کہ پہلی کو ملے کر کے چار تکبیریں ہو جائیں گی اور سور فاتحہ آہستہ پڑھی جائے گی اس کا مطلب نماز سری پڑھی جائے گی اب یہ مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھیں گے دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مسنون ہے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو سور فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورہ پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر جب ہم کہیں گے دوسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہیں گے تو درود پڑھیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے افضل درود ہے درود ابراہیمی وہ پڑھیں گے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو امامہ بن سال سے روایت ہے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا ابو امام بن سحل رضی اللہ عنہ سے رغائے تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے سرن سری پڑھنے کی بھی دلیل ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ سرن پڑھے پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیدے اس کے بعد کی تکبیرات میں میت کے لئے اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو دوسری تکبیر میں درود کا تذکرہ اس کے بعد کی تکبیر میں دعا کا تذکرہ اخلاص کے ساتھ پھر آہستہ آواز میں سلام بھیدے تو اس حدیث میں دو باتوں کی دلیل موجود ہے پہلی بات یہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں گے اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے جنازہ کی جو دعا ہوتی ہے اور دوسرا مسئلہ کہ نماز سرن پڑھیں گے نماز جنازہ سرن کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر الفاظ مجونة سمہ يسل مصررن فی نفسی ایک تو یہ کہ دوسری تکبیر کے بعد کی دعاوں کا تذکرہ ہے دوسری تکبیر کے بعد اور تیسری تکبیرات کی دعا کا تذکرہ ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہمی پڑھیں گے درود اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد كما سلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد اس کے بعد جو تیسری تکبیر پڑھیں گے اس کے بعد دعا پڑھیں گے جنازے کی آگے وہ دعائیں آ رہی ہیں اور آہست آواز میں سلام بھیجیں گے سلام پھیریں گے تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی مسنون دعائیں اس کتاب کے اندر دو دعاوں کا تذکرہ موجود ہے جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں اور ہم کو بھی یاد کرنی چاہیے پہلی دعا جو مروی ہے وہ ہے اللہم اغفر له ورحمه وعافی وعاف عنه اس کے راوی جو ہے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی یعنی ایک شخص کی نمازے جنازہ پڑھی فحفظت من دعائی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آپ دعا پڑھ رہے تھے میں نے یاد کر لیا وہ کونسی دعا تھی آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر له ورحمه اے اللہ اس کو بخش دے ورحمه اس پر رحم فرما وعافی وعاف عنه اسے آفیت دا فرما دے اور اسے معاف فرما دے وَأَكْرِمْ نُزُ لَهُ اسے باعزت ٹھکانا دے وَوَسِّعْ مُدْخِلَهُ اور اس کی قبر کو کشادہ فرما وَاغْسِلْهُ بِالْمَائِ وَالْسَّلْجِ وَالْبَرَدْ اور اسے برف اور اولوں سے دھو دے اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے وَنَقِّهِ مِنَ الْخَتَایَا اور اسے پانی سے برف سے اور رولوں سے دھو دے وَنَقِّهِ مِنَ الْخَتَایَا اور اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے جس طرح صفید کپڑا جو ہے تو میل سے صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کرتا ہے ہم لوگ صاف کرتے ہیں وہ بھی سال دی ہے اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے جو صفید کپڑا ہوتا ہے اس کو جب صاف کرتا ہے انسان تو بڑی محنہ سے صاف کرتا کیونکہ اس میں جیتنے دھبے ہوتے ہیں سب باہر بالکل نظر آتے ہیں تو جس طرح صفید کپڑا محل کچھلے سے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے اس کے اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما دے وَعَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا من دَارِهِ اس کا ترجمہ وَعَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا من دَارِهِ اسے اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما دے وَأَحْلًا خَيْرًا من اَحْلِهِ اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اس کو عطا فرما دے اس کی بیوی سے اچھی بیوی اس کو عطا فرما دے گھر والوں سے بہتر گھر والے وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دے دونوں تذکرہ کیا گھر والوں سے بہتر گھر والے بھی اور بیوی سے اچھی بیوی جو اس کی دنیا کے اندر بیوی ہے اس سے اچھی بیوی اس کو عطا کر دے وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةِ اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما وَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ یہ بعض روایتوں میں مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ اور اس کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے اور جہنم کے عذاب سے اس کو نجات عطا فرما دے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اس شخص کی نماز جنازہ میں تو میری آرزو یہ ہونے لگی کہ کاش میں اس جنازے کی جگہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معید پر جو آج جنازے کی نماز پڑھی اور یہ دعا فرمائی تو مجھے تمنہ دل میں پیدا ہوئی کہ کاش میں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں اس طرح سے دعا فرماتے کیونکہ یہ دعایں بڑی پیاری ہیں جو روایت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 963 ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم طبعہ مسلمانوں نے آج کے درس میں ہمارے بھائیوں نے ہماری بہنوں نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ ہم کو اسے یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنے نماز جنازہ میں اپنے جو ہے تمام نماز جنازہ کے ارکان کو ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور اپنے مرنے والوں پر اسی طرح سے نماز جنازہ ادا کرنے کی توفیق ادا فرما جس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے دل کے اندر علم دین کا شوق پیدا فرما اور جب بھی ہم دنیا سے جائیں رب العالمین ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ